دوستو اگر آپ بھی روحیت شرما کو ایک بہترین کپتان واہ کھلاری مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستو آسٹریلیا سے لگاتار دو ونڈے مقابلے ہارنے کے بعد اب تیسرا میچ کل آنی دو دسمبر کو کھیلا جانا ہے بھارتی ڈیم چاہے گی کہ جیت کے ساتھ اس سیریز کو ختم کیا جائے حالانکہ دوستو یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا کیونکہ پہلے دو میچوں میں آسٹریلیا نے جس طرح سے بلے وازی کرتے ہوئے اتنا بڑا اسکور بنایا اس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ تیسرے ونڈے میں بھی اگر بھارت نے کچھ اہم بدلاؤ نہیں کیے تو نتیزہ ایک بار پھر سے ہار ہی ہوگا جہاں دوستو یہ سیریز ہارنے کے بعد کئی بڑے دگجوں نے ویراد کوہلی کی کپتانی پر بھی سوال اٹھائے ہیں جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ کوہلی نے گیند وازوں کا صحیح سے استعمال نہیں کیا اور آسٹریلیا نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا بھارت نے لگتار دو مقابلوں میں تین سو ستر سے زیادہ رن لٹا دیئے اور گودم گمبیر نے اس کا ذمہ دار کوہلی کو بتایا ہے وہ ویراد کی کپتانی سے کتہ ہی خوش نہیں ہے جسپریت بمرا جیسے سٹرائک بائیر کو نئی گیند سے محض دو اوور کا سپیل دینا گمبیر کی سمجھ سے پرے ہے انہوں نے کہا ہمیں آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن اپ کو توڑنا ہے کپتانی کر رہے ہیں جس طرح سے کوہلی اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ بلکل بھی سیریس نہیں ہے اسی لیے کوہلی سے کپتانی چھیننی چاہیے اور روہت شرما کو ونڈے اور ٹی ٹونڈی کی کپتانی سٹوپنی چاہیے دوستو گمبیر نے آنگے یہ بھی کہا کہ یہ ٹی ٹونڈی کرکیٹ نہیں ہے اگر آپ نئی گیند کے ساتھ دو اوور گیندوازی کرا کے اپنے مکھے پیسرز کو روکتے ہیں تو میں کپتانی کے بارے میں نہیں سمجھ سکتا بھارت کی ہار ہوئی کیونکہ خراب کپتانی تھی لگاتار دو میچ ہارتے ہوئے آسٹریلیا کے خلاف ونڈے سیریز زیرو دو سے گوا چکا ہے بھارت اور آسٹریلیا نے بھارتی ٹیم کو ہر معاملے میں پٹکنی دی ہے گیندوازوں کی بہت پٹائی ہو رہی ہے آسٹریلیا نے پہلے میچ میں تین سو چونتر رن تو وہیں دوسرے مقابلے میں تین سو انیاسی رنوں کا بڑا اسکور کھڑا کیا اب دوستو آپ کو بتا دے کہ گوتم گمیر کے اس بیان کے بعد ویرات گوہلی نے کہا کہ اگر بی سی سی آئی مجھے کپتانی سے ہٹاتی ہے تو مجھے اس میں کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا اگر روحت مجھ سے اچھی کپتانی کرتا ہے تو اسے کپتان بنانا چاہیے لیکن میں اپنی طرف سے کپتانی نہیں چھوڑوں گا اگر بورڈ مجھے کپتانی سے ہٹاتا ہے تو میں خوشی خوشی ہٹ جاؤں گا ایسی میں دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا کہ کیا ویرات گوہلی کی جگہ روحت شرمہ کو کپتانی سوپنی چاہیے یا نہیں جلدی سی جلدی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ تیسرے ونڈے میچ سے پہلے آشلیای ٹیم کے لیے ایک بری خبر بھی آئی ہے کہ ٹیم کے سٹار بلیواز ڈیویڈ وارنر چوٹل ہو کر آخری ونڈے اور پوری ٹی ٹونڈی سیریز سے باہر ہو گئے ہیں مطلب کل جو کین بیرا میں آخری ونڈے مقابلہ کھیلا جانا ہے اور اس کے بعد جو ٹی ٹونڈی سیریز کھیلی جانی ہے تو اس سے بھی اب وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے سٹار آل راؤنڈر مارکس ٹونڈیس کی چوٹ کے بعد وارنر کا بھی اس طرح سے چلا جانا بھارت کے لیے کسی راحت سے کم نہیں ہوگا ٹیم انڈیا کی خلاف لگاتار دو میچوں میں اردشدگی پاری کھیلنے والے سلامی بلیواز وارنر فیلڈنگ کے دوران گھائل ہو گئے تھے جس کے بعد انہیں ترند اسپتال لے جائے گیا آخری ونڈے میں ڈیویڈ وارنر نہیں ہوں گے اور بھارتی گیندوازوں کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور آسٹریلیا کی سلامی بلیوازوں کی جو پارٹنر شیف ہے اسے ضرور توڑنا چاہیے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے تیسرے ونڈے میں کیا بھارت آسٹریلیا کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا آپ کو بتا دیں ابھی تک دونوں ونڈے مقابلوں میں چاہیں بلیوازی ہو گیندوازی ہو یا پھر فیلڈنگ تینوں جگہے بھارتی یہ ٹیم نے خراب پردشن کیا ہے ایسے میں دوستو اب تیسرے ونڈے میںچ کے لیے خود مہندر سنگھ دھونی نے اپنی پلینگ ریون بتائی ہے جو کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں دھونی نے بیان دیا کہ جب روحش شرما کا فارم اتنا اچھا چل رہا ہے اور آسٹریلیا کی خلاف بھی ان کا پردشن ہمیسا سے ہی اچھا رہا ہے تو انہیں ٹیم میں موقع ضرور دینا چاہیے تاکہ وہ بھارتی ٹیم کو اچھی شروعات دیں گے کیونکہ ابھی تک دونوں ونڈے میںچوں میں بھارتی ٹیم کے اوپننگ بلے وازوں نے اچھی پاریاں نہیں کھیلی ہیں اور یہی کارڑ ہے کہ بھارت کو ایک صحیح شروعات نہیں مل پائی ہے ایسے میں روحش شرما کی واپسی ہونا بہت ہی ضروری ہے اس کے بعد دوستو دھونی نے اپنی پلینگ لیون بتاتے ہوئے کہا کہ روحش شرما کو میں اپنی ٹیم میں ضرور لوں گا اس کے علاوہ یوزر بیندر شہل کی جگہ کلدی پیادف کو موقع ملنا چاہیے اور نفدیف سینی کی جگہ شاردل تھاکر کی بھی ٹیم میں واپسی ہونی چاہیے دھونی کی ٹیم کچھ اس پرکار ہے اس میں ہیں روحش شرما ورات کوئلی شکھر دھون شریا شہیر کیل راہل ہاردک پانڈیا رویندر جڑے جا شاردل تھاکر کلدی پیادف محمد شمی اور جسپرید بمرا اب دوستو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس پلینگ الیوند کے ساتھ بھارتی ٹیم تیسرے ونڈے میچ میں اترتی ہے تو کیا وہ آسٹریلیا کو ہرا پائے گی یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اب دوستو جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلے وازی اور گیند وازی کے علاوہ بھارتی انگی فیلڈنگ بھی آسٹریلیا کے خلاف کافی زیادہ خراب رہی ہے جڑیجہ جیسے وشوستریے فیلڈر تک آسان سے کیچ ٹپ کارے ہیں اور خامیازہ اسکور بورڈ پر خود کے خلاف ساڑھے تین سو رن سے بھوگتنا پڑھ رہا ہے اب ٹیم کے اوب کپتان کیل راہول نے خراب فیلڈنگ کے پیچھے اسٹریڈیم کے درشکوں کی موجودگی کا کارل بتایا ہے جی ہاں راہول نے کہا کہ لمبے سمائے بعد درشکوں کے سامنے کھیلنے کا اثر فیلڈنگ پر پڑھ رہا ہے میں اس کا صحیح کارل تو نہیں بتا سکتا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کیچ چھوڑ جاتے ہیں لیکن گین درشکوں کی طرف جاتی ہے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ہم لمبے سمائے بعد درشکوں کے سامنے کھیل رہے ہیں کئی بار اسٹریڈیم میں ہوادار پرستیتیوں کے کارل بھی ایسا ہوتا ہے دوستو ویسے آپ کو بتا دے کہ پہلے ونڈے میں جہاں وارنر کا رن آؤٹ اسٹیو اسمیت اور فل گلن میکسویل کے کیچ چھوڑے گئے تو وہیں دوسرے میچ میں بھی رویندر جڑیجا شکھر دھون اور محمد شمی نے بھی نراش کیا سبھی کھلاڑیوں نے جیوندان کا فائدہ اٹھایا کسی نے شتک تو کہیں اردشتک لگا کر بھارت کو اس میچ میں کافی پیچھے ڈھکیل دیا بھارت نے پہلا ونڈے چھانچٹ رن تو وہیں دوسرا ونڈے ان کیا ان رنوں سے ہارا ایچ میں دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ڈیم کی ہار کا سب سے بڑا کارڑ کیا ہے بلے وازی گیند بازی یا پھر فیلڈنگ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے دھیان سے ضرور بتائیے آپ کو بتا دیں اسی کے ساتھ آسٹریلیا ٹیم نے یہ سیریز بھی اپنے نام کر لی ہے اب دوسرا آپ کو بتا دیں کہ اس میچ میں آسٹریلیا نے ٹوز جیت کر پہلے بلے وازی کرنے کا فیصلہ لیا اور بلے وازی کرنے اتری آسٹریلیا ٹیم کی طرف سے ان کے سلامی بلے واز ڈیوڈ وارنر اور ایرون فنچ نے اس میچ میں بھی تاور توڑ بلے وازی کی اور دونوں کے بیچ ایک بہترین سانچداری بھی ہوئی اسی بیچ آپ کو بتا دیں ڈیوڈ وارنر نے ستتر گیندوں میں تیرہ سی رن بنائے اور وہیں ایرون فنچ نے انہتر گیندوں میں ساٹھ رنوں کی پاری کھلی اس کے بعد بلے وازی کرنے آئے سٹیو اسمیت اور انہوں نے ایک شاندار شتک جڑا اسی کے ساتھ بھارتی ٹیم کے خلاف اسمیت نے اپنے پانچ شتک پورے کل لیے ہیں اور اس سیریز میں لگاتا رہی ہے اسٹیو اسمیت کا دوسرا شتک ہے اس کے علاوہ دوستو گلین میکسویل اور لیوو شیگنے نے بھی بہترین بلے وازی کی اور بھارتی گیندوازوں کی جم کر دھنائی کی اسی طرح سے آسٹریلیای ٹیم نے پچاس اوور میں چار وکٹ کے نقصان پر تین سو انیاسی رنوں کا ایک بڑا اسکور بنایا اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ تین سو نبے رنوں کے لیکش کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم کی سروعات زیادہ کچھ خاص نہیں رہی اور آٹھوے اوور کی چونتھی گیند پر سلامی بلے واز شکھر دھون آؤٹ ہوئے اپنی پاری میں دھون نے تیز گیندو کا سامنا کرتے ہوئے تیس رنڈ بنائے جس میں پانچ چوکے شامل تھے اس کے بعد بلے وازی کرنے آئے مائنگ کگروال اور وہ بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور ترنت ہی وہ بھی کیچ آؤٹ ہوئے اپنی پاری میں انہوں نے اٹھائیس رنڈ بنائے دوستو اس کے بعد اس میچ میں سریش ایئر کا بلہ بھی زیادہ کچھ خاص نہیں چلا اور ساتھوے اوور کی پانچ می گیند پر وہ بھی آؤٹ ہوئے اسی بیچ ویرات کوہلی اور کئیل راہول کے بیچ ایک اچھی ساجداری ہوئی اور ان دونوں نے مل کر بھارتی ٹیم کی پاری کو آنگے بڑھایا کی تبی پیتیس وے اوور کی پانچ می گیند پر کپتان ویرات کوہلی کیچ آؤٹ ہوئے اور انہوں نے ستاسی گیندوں میں انیاسی رنڈ بنائے جس میں ساتھ جوکے اور دو چوکے شامل تھے اسی بھی دوستو کئیل راہول بھی آؤٹ ہوئے چوالیس وے اوور کی چوتھی گیند پر وہ بھی کیچ آؤٹ ہوئے انہوں نے چھہتر رنڈ بنائے جس میں چار چوکے اور پانچ لمبے چھکے شامل تھے دوستو بھارت کی ٹیم کا رنڈ ریٹ کافی سوچ چل رہا تھا جس کی وجہ سے لگاتار رنڈ ریٹ پر دباؤ آ رہا تھا اور اس کے بعد بلے وازی کرنے آئے ہاردک پانڈیا اور رویندر جڑے جا ان دونوں کے بیچ بھی اچھی سانچداری ہوئی لیکن افسوس وہ بھی اس رنڈ ریٹ کو آنگے نہیں بڑھا پائے اور 47 وے اوور کی پہلی گیند پر رویندر جڑے جا آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد اسی اوور کی دوسری گیند پر ہاردک پانڈیا بھی چلتے بنے اسی طرح سے دوستو بھارتی ٹیم کے ایک کے بعد ایک وکیٹ گرتے گئے اور 50 اوور میں 9 وکیٹ کے نقصان پر بھارتی ٹیم 338 رن ہی بنا سکی اس ہار کے ساتھ ہی بھارتی ٹیم یہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ یہ میچ لائف دیکھ سکتے ہیں یہ مقابلہ بھارتی ٹیم کے لیے کرو یا مرو جیسا ہے کیونکہ اگر اس میچ میں بھارت ہار جاتا ہے تو وہ یہ سیریز بھی گوا دے گا جہاں پہلے ونڈے میں اوشریلیا نے جس طرح سے بھارت کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا وہ کپتان ورات کوہلی اور کوچ روی شاسری کے لیے چنتا کا سبب ہے پچھلے میچ میں ہاردک پانڈیا نے 76 گیندوں میں 90 رنڈ بنائے لیکن 2017 چیمپینز ٹوفی فائنل کی طرح صرف ایک شاندار پاری سے میچ نہیں جیچا جا سکتا پانڈیا نے خود یہ سوئیکار کیا ہے کہ وہ فلحال گیندوازی کرنے کی اس ستھی میں نہیں ہیں اور ٹی ٹونٹی وشکپ سے پہلے گیندوازی نہیں کر پائیں گے اس سے کوہلی کے پاس ایسے گیندواز رہ گئے ہیں جو بلے وازی نہیں کر سکتے ہیں اور ٹاپ کرم کا کوئی بھی بلے واز گیندوازی نہیں کر سکتا ہے اس کے علاوہ دستو بھارت کے شیرس کرم میں کچھ بلے وازوں نے کافی خراب شوٹ کھیل کر اپنے وکٹ گوائے خاش کر سریع شہیر نے جو سیزل وٹ کی گیند پر جو شوٹ لگایا وہ کافی ضروری نہیں تھا مینک اگروال بھی اترکت اچھال کا سامنا نہیں کر پا رہے اور وہیں کپتان ورات کوہلی پر آسٹریلیای ٹیم وہ کرکٹ پریمیو کی نظریں ہیں اور وہ بھی بڑی پاری ضرور کھیلنا چاہیں گے چھٹے گیندواز کی کمی سے جسپریت گمرا پر کافی دباؤ آ گیا ہے جو ونڈے کرکٹ میں اپنے فارم سے پوری طرح سے بھٹا گئے ہیں آئی پیل کا شاندار فارم وہ پہلے ونڈے میں دہران نہیں سکے وہیں دوستو دوسری اور آسٹریلیا کے کپتان ایرون فنس سٹیو سمیت اور ڈیویڈ وارنر جووردست فارم میں ہے جس سے جسپریت گمرا اور کافی گیندواز اثردار ثابت نہیں ہوئے ہیں بھارتی ایک ٹیم کے گیندوازی سائیوں جن میں کسی بدلاؤ کی سمبھاونا نہیں ہے حالانکہ یوزبیندر چہل اور نفدیف سینی اگر انفٹ گھوشت نہ ہوں تو وہ بھی اس میچ میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے چہل اور سینی دونوں نے مل کر 20 اوبر میں 172 رن ڈے ڈالے تھے جو کی اپنے آپ میں ہی کافی زیادہ بڑے رن ہیں چہل چوٹ کے کارار اپنا سپیل پورا کرنے کے بعد میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے اور وہیں سینی کی کمر میں بھی کھچاؤ آ گیا ہے ان کے کور کے طور پر ٹی نٹراجن کو ٹیم میں رکھا گیا ہے ان کے باہر ہونے پر شاردل تھاکر کو سینی کی جگہ اور کلدی پیادف کو چہل کی جگہ اتارا جا سکتا ہے دوستو ایسے میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میچ میں بھارتی ڈیم اور اسٹریلیا کو سبق سکھا پاتی ہے یا نہیں اب دوستو چلیے یہاں پر بات کرتے ہیں بھارتی ڈیم کی پوری پلائنگ لیون کی تو پلائنگ لیون میں ہوں گے شکھر دوان ماینگ کگروال سریح شیئر ویرات کوہلی ہاردک پانڈیا کیل راحل رویندر جڑے جا محمد شمی جسپرید بمرا یوزو بیندر چال اور شاردل تھاکر تو دوستو یہ تو ہوگی بھارت کی پوری پلائنگ لیون اس میچ کے لیے اب دوستو یہاں پر بات کریں کہ کس طرح سے آپ یہ مقابلہ لائف دیکھ سکتے ہیں تو موبائل فون میں آپ سونی لیو اور ایٹل ایکسٹریم پر آپ لائف دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں ہم ٹی وی کی تو اس میں آپ سونی ٹین ون اور سونی ٹین ٹری پر یہ مقابلہ آسانی سے لائف دیکھ سکتے ہیں اب دوستو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے دھیان سے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارت اس میچ میں آسٹریلیا کو ہرا پائے گا یا نہیں جلدی سی جلدی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے